جو کراچی آرٹس کاؤنسل کا کردار ہے بہت بڑا کردار ہے تو اس سطح پہ ہمارے بلوچتان میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ اس لیبل پہ کام کر سکے ہمارا تو بہت بڑا صوبہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 43% آف پاکستان اس حکومت کو بھی اور اس سے پہلے بھی کئی حکومتیں جو گزری ہیں ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ ان ڈراموں کے ذریعے آپ لوگوں کو انفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کے روایتوں کے بارے میں ان کے اجزاد کے سٹرگلز کے بارے میں ان کی جو جنون مسائل ہیں چیلنجز جو ہیں زندگی کے زمین سے جڑے زندگیوں سے جڑے تاریخ سے جڑے اور اس کے بارے میں لوگ آگاہ ہو جاتے ہیں اور جب آگاہ لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو سوال اٹھتے ہیں اس ریجن کی جو اصل تاریخ ہے جو اصل ہیروز ہیں جو لڑے ہیں جنہوں نے مضاہمت کی ہے ان کو سامنے آنا چاہیے اس نے کہا کل میں ایک میلین لوگوں کو خاموش کر دوں گا آپ میں سے سنا کسی نے یہ جملہ اس نے یہ جملہ کیوں کہا تھا اس نے ایک قوم کے ذرف کو چیلنج کیا تھا اس کے صبر کو چیلنج کیا تھا اس کے میمان نوازی کو چیلنج کیا تھا اس کے اقدار کو چیلنج کیا تھا اور اس نے وہ چیلنج کر کے دکھا دیا کہ اگلے دن جب آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہوا تو آسٹریلیا کے کسی چوکے چکے آؤٹ ہونے پر کسی انڈیا نے تعلی نہیں بجائی اور جب وہ جیتے تو وہ سارے کے ساری آڈینس ان کے کپ اٹھانے سے پہلے چھوڑ کے چلی گئے یہ ہوتا ہے جب آپ کا رائٹر آپ کا ڈراما آپ کی کہانی جہاں فیل ہوتی ہے تو حدی آپ ایک نوجوان سی لڑکی تھی اور آپ کا خاندان ایک بہت بڑا جاگردار اور ایک بہت بڑا یعنی پیل نمہ اور ایسا خاندان تھا کہ جہاں کی خواتین کو کسی نے دیکھنا بھی گلی میں سے اگر گاری گزرے تو یا پردے لگے ہوتے تھے یا لوگ دوسری طرف دیکھ لیتے وہ ایک لڑکی نکلی اپنے خاندان میں جو کچھ ہوتا تھا سوسائیٹی میں جو ارد گرد ہوتا تھا اس نے نکل کے ایک اکیلے پورے سندھ کو سماج کو بدلنے میں وہ کردار اضاف کیا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایک آدمی بھی بدل تو سکتا ہے نا چیزوں کو اور یہ بلوچستان بھی یہ کام ہمارے دوستوں نے کیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا زیادہ ہم اس مارکیٹنگ ڈریبن ڈراما اور فلم اور کمرشلزم کا شکار ہو گئے اور اس سے پھر جو ہمارا کریٹیو ایسنس ہے جو کریٹیو ایڈی ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہے اور دوسری بات چونکہ سندھ میں آدھے تو بلوچ رہتے ہیں آپ کو پتا ہے آدھے بلوچوں کا سندھ پہ قبضہ ہے بڑے بڑے سردار ہیں تو بلوچوں کا اور سندھیوں کا صدیوں پرانے ایک انٹریکشن ہے ان کی اور آپ کی محرومیوں کی کہانیاں خاصی ملتی ہیں لیکن ان کی زیادہ ہیں اب آپ کی نسبتاً کم ہو گئی لیکن وہ جو دکھ اور درد کا رشتہ ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں آج بھی کئی چینلز پہ آپ کانٹینٹ ہیڈ بھی رہی ہیں اور وہ بھی کر رہی ہیں کیا یہ جو یہ جو مصوری ہے یہ یہ جو کہانی ہم لکھ رہے ہیں یہ سارا کام کیا یہ پیسے کمانے کا اس کا مقصد ہے یا اگر کچھ اور مقصد ہے تو اس وقت جو چاروں طرف آپ کے صورتی حال ہے اس کا شکار پوری دنیا ہے تو اس پہ آپ کس طرح سے کمنٹ کرتی ہے آپ نے اتنے سال میں اپنا جو ایک سفر میں نے جو سفر شروع کیا وہ تو پی ٹی وی کا دور تھا لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میڈیا الیکٹرانک میڈیا جو ہے انٹرٹینمنٹ چینلز جو ہیں بڑے انٹرٹینمنٹ چینلز جو ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے یا یوں کہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر کے چینلز جہاں سے شروع ہوئے ہیں یہ سب عموماً کراچی بیسٹ ہیں اس کے بعد جو زفر نے مارکیٹنگ کی بات کی اس میں آ جاتا ہے جو آپ سب کو پتا ہے اس بات کا اس میں آ جاتا ہے ریٹنگ کا پرابلم اب ریٹنگ ہے کیا اس کے میٹرز ہیں جو کراچی کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں کراچی کے لوگ میڈل کلاس چھوٹے علاقوں میں یہ میٹرز لگائے گئے یہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی وہاں سے ریٹنگ کو کلیکٹ کیا جانے لگا وہاں سے دیکھا جانے لگا کہ وہ آڈینس جو ہے وہ ویوئر جو ہے وہ کیسی کہانی دیکھنا پسند کرتا ہے اب ظاہر ہے جب آپ کراچی کی گلیوں میں میٹرز گلیوں میں بنے گھروں میں جب آپ میٹرز لگائیں گے تو وہاں کا جو ویوئر ہے وہ اپنی کہانی سننا چاہے گا وہ کہانی سننا چاہتا ہے بے روزگاری کی اس کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آرہے وہ کہانی سننا چاہتا ہے اس کا پرابلم شناخت نہیں ہے اس کا پرابلم معاشی مسائل ہے تفریق ہے سماج کی تو وہ کہانیاں ریٹنگ لے کر آئیں اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا جہاں تک زمین سے متعلق کہانیوں کی بات ہے وہ سلسلہ ان کا تبھی یہی سے ہوا کہ پی ٹی وی کا جو ویوئر تھا وہ پورے پاکستان میں موجود تھا اس کو ریٹنگ کی ضرورت وہ ریٹنگ کے حوالے سے نہیں تھا وہ گاؤں میں تھا چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں تھا ہر طرف پھیلا ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ پی ٹی وی کے ڈراموں نے سماجی طور پر کم از کم میرا تجربہ یہ ہے کہ سندھ کے سماج پر اس کا کریٹس صرف مجھے نہیں جاتا ہے سندھ کے مختلف رائٹرز نے سندھی میں بھی جو ڈرامیں لکھے جنہیں خیراتی طور پر اس زمانے میں ہمیں علاقہ ہی زبانے کہا جاتا تھا بلوچی کو سندھی کو یہ ساری زبانے علاقہ ہی اور خیراتی طور پر آدھا گھنٹہ پی ٹی وی پر دیا جاتا تھا مگر اس آدھے گھنٹے میں سندھی اڈیبو نے جو سندھی ڈرامیں لکھے اور ان دودھ سیکٹر پر بلکادر جنہیں جو نے بھی لکھا کاروکاری آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے لوگوں کو کاروکاری کتنا بڑا مسئلہ آج بھی موجود ہے ان تمام مسائل پر جب لکھا گیا تو سندھ کی سوسائیٹی پر اس نے بہت گہرا اثر چھوڑا جس کے نتائج آج ہم دیکھتے ہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر بھی کرلوں یہاں بہت سے بچے بچیاں بیٹھے ہیں اور اسی قبائلی نظام سے آپ کا تعلق ہے تو میں اس لیے چاہتی ہوں میں اپنے اس سکسس کے حوالے سے نہیں بتانا چاہتی میں نے پہلا ڈراما جب سیئر لکھا جنگل وہ سندھ کے جاگیردارانہ سماج پر تھا اور اس نے جو بھی اثر چھوڑا میری بھی عمر بہت کم تھی کوئی دو ڈھائی سال کے بعد ہدی آپ کی بات گاڑ رہا ہوں اس پرگرام کی ہوسٹ تھی ڈاکٹر امامیر کیونکہ اس نے سب سے زیادہ کام کوئٹا ٹی وی سے کیا ایوک پوسک صاحب کے ساتھ کام کیا جمال جا صاحب کے ساتھ دو سیریل کیے اور وہ دو دن سے اٹھنی بیمار تھی آپ کو بتا ہے کہ ٹیبلٹ اور انجیکشن لگا رہی تھی تو یہ اگلا آگے کا جو سیگمنٹ ہے تو آپ کی بھرپور تعلیوں میں ڈاکٹر امامیر کو بلاتا ہوں شکریہ میں آپ بچوں اور بچیوں کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ سماج میں کیا اثر پڑتا ہے اور پھر ہم خود کیا سماج میں الگ سے ایک رول پلے کرتے ہیں رائیٹر نہیں ایک عام شخص سو وہ جاگردانہ نظام پر ایک کہانی تھی جس میں ایسے کردار تھے ایسی بچیوں کے جن کے والدہیں ان کی شادیاں نہیں کروا تھے تاکہ جائدات جو ہے وہ کہیں باہر نہ جائے وغیرہ میں دو دو دھائیس سال کے بعد اپنی ایک دوست سے ملنے گئی اس کی والدہ نے ایک دو اپارٹمنٹ چھوڑ کر کسی بچی کو بلائیا وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی وہ بچے اٹھائیس سال کی ہوگی اس کے گودھ میں دو سال کی کوئی ڈیرھ سال کی کوئی چھوٹی سی بچی تھی اس بچی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا میں آپ سے کیوں ملنا چاہ رہی ہوں میں نے سوچا وہ زمانے میں سب لوگ ملنا چاہتے تھے میں نے باہر ڈال دی اس نے میں بتایا کہ میری اس بیٹی کا نام یا بچے جو میں نوجوان بچے بیٹھیں وہ ضرور سنیں اس بچی نے کہا میری اس بیٹی کا نام آپ کو پتہ ہے کیا ہے میں نے پوچھا کہنے لگے کہ اس کا نام ہے نور الحدہ شاہ میں بڑی پریشان ہو گئی میرے سر نیم سمیت پتہ چلا وہ خود بھی شاہ ہے اس نے کہا آپ نے پوچھا نہیں میں نے کیوں یہ نام رکھا ہے میں نے پوچھا اس نے جو وہ بات مجھے بتائی اس نے کہا ہماری تمام نسلوں میں جائدار کی وراست روکنے کے لیے میری پوپیاں اور اسے پیچھے اور اسے پیچھے شادیاں نہیں کی جاتی سب گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر دیواروں کے پیچھے ختم ہو جاتی ہیں ہمارے گھروں میں اندر حویلی میں ٹیلیویشن نہیں تھا نہیں ہے اور اس لئے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے باہر کی دنیا کا میں نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں تھی میرا چھوٹا بھائی کراچی میں پڑتا ہے اس نے یہ ڈراما دیکھا وہ گھر آیا گاؤں اس نے والد کو بھائیوں کو کہا کہ میری بہنوں کو آزاد کرو تو اس کی خوب کلاس لی گئی اور وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا وہ پھر آیا اور ایک رات اس نے مجھے کہا کہ میں اور کسی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم آزاد زندگی گزارو میں نے کہا چاہتا ہے پوچھا کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی ہو میں نے کہا بلکر جاتی ہوں وہ بھائی اس نے مجھے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں جیپ میں بٹھا کر گھر والوں سے چھپا کر مجھے کراچی لے آیا وہاں میرا خالہ ذات نکاح کا انتظام کیے بیٹھا تھا میرے اس کے ساتھ نکاح ہوا میں آج آزاد زندگی گزارتی ہوں یہ میری بیٹی ہے اس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے یہ یہ اثر ہوتا ہے قبائلی نظام میں جاگیردارانہ نظام میں یہ جو ہم نے مٹی کی کہانیاں لکھی ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں ریٹنگ چاہیے تھی یہ اس کے لیے تھی کہ ہمارے سماج کی گھٹن ختم ہو یہ مٹی سے جڑے ہوئے ہمارے لوگ جن معاملات میں پھسے ہوئے ہیں ان کا شعور نہیں یہ شعور آسل ہو کہ وہ غلط ہے انسان کی کیفیات کا زفر نے ابھی جو کہانی کی بات کی بات صرف کہانی کی بھی نہیں ہے مظلوم کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ بیان کرنا ہے ظالم کس انتہا تک جاتا ہے وہ بیان کرنا ہے ظلم دکھا کر ظالم کو بھی جنجوڑنا ہے اور مظلوم کو بھی جنجوڑنا ہے سو یہ شاہ صاحب ابھی جو مٹی کی باتیں کر رہے تھے تخلیق کی جو انتہا ہے جو میراج ہے تخلیق کی چاہے پرفارمنگ آٹ ہو پینٹنگ ہو لکھنا ہو جو بھی ہو جب تک آپ اپنی مٹی سے آپ جڑے ویں نہیں ہیں تخلیق آپ پر نازل نہیں ہوتی ہے تخلیق آپ خود زمین میں بہتے ہیں وہاں سے اکتی ہے اور اس کے جو خوشبو ہے اس کے جو پھول ہیں وہ آپ اپنے سماعت میں بانٹتے ہیں سو مٹی سے جب تک آپ نہیں جڑتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں اب مارکیٹنگ میں بھی یہی معاملہ آگیا ہے مارکیٹنگ والوں کو مٹی نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے اس ملک کی پولیسی میں یہ آگیا ہے کہ مٹی نہیں چاہیے مٹی کے لوگ نہیں چاہیے مٹی کے لوگ اگر چاہیے ہوتے تو آج آپ کا ہمارا یہ حال نہ ہوتا ہماری ضرورت نہیں ہے لوگوں کی ضرورت نہیں رہی لوگوں کو اس دائرے سے نکال کر باہر کر دیا گیا ہے جو اس کا نام مٹی کے لوگ کہیں آپ عوام کہیں اب معاملہ یہ آگیا ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایسے راگ رنگ میں الجائے رکھو کہ لوگوں کو اپنے مسائل کا احساس نہ ہو تو یہ اس معاملے کو بڑی سپورٹ ہے لیکن میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ اس وقت انکلیڈنگ زفر میراج اس وقت بہت سے ایسے ڈرامے لکھے گئے ہیں کچھ چینلز نے حمد کی ہے کچھ چینلز نے الگ راستہ پکڑا ہے انہوں نے مسائل کو پکڑا ہے انہوں نے مٹی کے لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے ان کہانیوں کو پکڑا ہے ان رائٹرز نے کچھ رائٹرز ایسے بھی ہیں جو ہی ہی مٹی کے بنے ہوئے تو وہ لکھ رہے ہیں اور وہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں پیسے کے علاوہ بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا رسپونس آپ لوگوں کی طرف سے ہی آئے گا تو ہی اس میں کامیابی ہوگی بہت شکریہ جی بہت شکریہ نورو دشا صاحبہ آپ نے بہترین ڈرامے لکھے ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے اور اس دور میں کہ جب بہت ساری پابندیاں بھی تھی اور سینسرشپ سخت تھی اور اس زمانے میں آپ نے ایسے ایسے موضوعات کو چھیڑا ایسے ایسے مسائل کی طرف نشاندہی کی اور اس قدر خوبصورتی اور شاہستگی کے ساتھ دھکے چھپے الفاظ میں جس کا اثر میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہوا کیونکہ میڈیا براہ راست لوگوں کے ذہن و دل پر اثر انداز ہوتا ہے ہمارے سپیڈل میں بہت بڑے فنکار اور رائٹر موجود ہیں اور کوئٹہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں کہ ٹیلیویشن سے بے شمار ڈرامے نشر ہوئے پروگرام نشر ہوئے بچوں کے پروگرام اور ڈراموں کے حوالے سے جو تاریخ ساس کامیابی اس سنٹر کو حاصل ہوئی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے چاہے وہ تاریخی سیریل پالے شاہ جس میں جمال شاہ صاحب تھے بارش کے بعد میں بھی جمال شاہ صاحب تھے اس کے علاوہ دھوہوں ایک بہت مقبول سیریل تھا ایوک خوصہ صاحب کے ساتھ میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا ایک داستان شہداد میناز ڈراما تھا جس میں آپ نے نیر اجازت تھے اس کے علاوہ گرز بار ایک سیریل تھے نشر تھاکر صاحب لاہور سے تشریف لائے تھے اور نومان اجازت بھی اس میں دے اب جو ہے ایوک خوصہ تم میں کہتی ہوں کہ آپ تو کوئٹا سنٹر کی پہچان ہے کہ آپ کو دیکھ کے ایک دم لگتا ہے کہ جی ایک کوئٹا کی نمائندگی ہو رہی ہے اور اب جو ہے کچھ ڈراموں سے بے رخی برد میں ہے کیا ہے سب سے پہلے تو میں احمد شاہ صاحب آپ کا بہت مشہور ہوں بیوٹرمز کا بہت مشہور ہوں اور اس میں جو جو بیدارے انوالو ہیں ان سب کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے کوئٹا میں ایک خوبصورت سا ایک سماہ پاندھیا ہے اور یقینی طور پر ہم اگر پلوستان کے حوالے سے بات کریں اگر کوئٹا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ ہم ترستے ہیں اس طرح کے ماحول کے لیے کیونکہ ہمارے خاص طور پر جو ینگسٹرز ہیں یہاں پہ بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ضروری ہے تاکہ جتنے بھی ایکسپیرنس یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ ان کو سنیں اور اس کو سننے کے بعد پھر وہ اپنے لیے کوئی ایک راستہ کا اختیار کریں آپ نے پاکستان ٹیلی ویشن کی بات کی اور پاکستان ٹیلی ویشن میں خاص طور پہ کوئیٹا سینٹر کی بات کی یہاں پہ ظاہر ہے جمال شاہ صاحب تشریف فرما ہیں زفر میراج صاحب ہیں اور میرے سامنے بھی یہاں پہ کافی دوز ایسے بیٹھے ہیں جن کی بہت زیادہ کنٹریبیشن ہے کوئیٹا ٹیلی ویشن کے لیے تو میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا پاکستان ٹیلی ویشن کو پی ٹی وی کو اور خاص طور پہ پی ٹی وی کوئیٹا کو کہ یہاں پہ جتنے بھی ڈیریکٹرز نے کام کیا یا جتنے بھی کوئیٹا کے ویٹرز نے کام کیا یا جتنے بھی یہاں پہ جو ٹیکنیشنز تھے یا کمرے پہ جیسے میں خاص طور پہ اکپال رہی کا نام لوں یا شکیل اپنان کا نام لوں یہ وہ لوگے جنہوں نے ہم نے سب نے مل کے اور اگر ہم ڈیریکٹرز کا نام لوں جس میں تارک مہراج اور دوست محمد کشکوری نواز مکسی صاحب تو ہی سمجھے کہ پائینئرز میں سے ہم ظاہر ہے اگر میں پی ٹی وی جب میں بات کرتا ہوں تو ہمارا خاص طور پہ بلوچستان کا جو کلچر ہے یا ہمارے جو ایک ایکٹنگ کا انداز یا ہمارے ایک سسلہ ہے اس کو متعرف کرایا پی ٹی وی نے اب تو کہیں جا کے جیسے بات ہوئی تھی کہ پی ٹی وی بھی تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوا ہے اس طرح سے کام نہیں ہو رہا لیکن ہماری ایک جس تجور ہے کیونکہ ہمارے پاس لے دے کے بلوچستان میں ایک ہی ادارہ ہے اور وہ ہے پاکستان ٹیلیویجن کوئٹا سینٹر کی امارت پچھلی دنوں میں یا بلکہ پچھلی حکومتوں میں یہ بھی ایک بات چھیڑی گئی کہ جناب اتنی بڑی بلڈنگ کا کیا کرنا ہے آج کل تو ہم ایک کمرے میں سارا کچھ کر سکتے جس کے لئے ہم نے بڑا ریزسٹ کیا کہ نئی پاکستان ٹیلیویجن کوئٹا سینٹر کی امارت ہمارا اساسہ ہے بلکہ ہمارا تاریخی ورثہ بن گیا ہے بہت بہت خوبصورت امارت ہے اور تاریخی ورثہ ہے ہمارا تاریخ ہے جمال شاہ صاحب جیسے لوگ یا فرمیران صاحب جیسے لوگ اب انہیں ڈرامے اچھا آپ کہہ رہے ہیں لیکن ٹرائی پروڈکشنز بھی کوئٹا میں ہوئی ہیں پرائیوٹ پروڈکشنز ہوئی ہیں پرائیوٹ پروڈکشنز ہی باہر سے دوست آئے انہوں نے یہاں پہ کام کیا لیکن وہ جیسے ابھی شاہ صاحبہ نے ایک بات کی کہ وہ پھر اپنے کانٹنٹ کے ساتھ آئے اب پیشلے دنوں کسی ایک چینل پر ایک ڈراما چلا کافی مشہور ہوا جو کہ گلگت بلتستان میں ہوا لیکن گلگت بلتستان میں دکھایا گیا پشتو کلچر اب گلگت بلتستان میں جر آپ پشتو کلچر دکھائیں گے تو اس کا آپس میں میل بنتا نہیں ہے ایوب نے اچھی بات کی یہ وہ سیریل ہے جس کا سکرپٹ مجھے بھیجا گیا میں نے پڑا میں نے کہا یہ چیز ہے ہی نہیں پشتو لگت میں یہ لفظ ہی نہیں ہے اور جس کسی کی کردارنگاری تھی وہ صرف احجان برپا کرنے کے لئے تھی حقیقت سے تھوڑی بہت مطلب ایک تھوڑا بہت لیک ضرور تھا لیکن اس کے علاوہ صرف یہ تھا کہ احجان برپا ہو اور بہت سارا پیسہ کمائے جائے بالکل نیگٹیو وہ میں نے ریفیوز کر دیا تھا تو شاہ صاحب میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارا جو کانٹنٹ ہے دیکھیں میں ڈاکٹر صاحبہ ایک بات کو آگے بڑھاؤں گا جو ہمارا کانٹنٹ ہے خاص طور پر ہم ظاہر ہے چینلز کی طرف دیکھتے ہیں میرے اکسی زمانے میں بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ ایک ریفیسٹ کی تھی میں نے کہا دیکھیں آپ بہار کی سیڈلز بھی مغوا لیتے ہیں بہار کا کانٹنٹ آ جاتا ہے ترکی کا آ گیا اسپین کا آ گیا پتہ نہیں کہاں کانٹنٹ آ گیا وہ ہمارے چینلز پر چل رہا ہے تو جو ہمارا کانٹنٹ ہے جو ہمارا ریجنل کانٹنٹ ہے اس کو ہم کہاں پہ سپیس آپ دیتے ہیں تو اگر آپ بہار کے چینلز کو یا بہار کے کانٹنٹ کو ایک سرٹن ریشیو دیتے ہیں سپوز آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ آٹھ پرسنٹ یا تین پرسنٹ یا پیفٹین پرسنٹ آپ دکھا سکتے ہیں تو آپ ان چینلز جو بڑے بڑے نامور چینلز ہیں جو کہ بڑے برملا کے دیں جناب ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ان کو اگر آپ پابند کریں کہ جناب آپ نے یہ ریجنل کانٹنٹ دینا ہے سے سپوز تین پرسنٹ دینا ہے تو ہماری جو ریجن کے وائٹرز ہیں ہمارے بہت بڑے بڑے وائٹرز ہیں جو کہ کوئٹا میں بامر مجبوری وہ کوئٹا سے باہر جا نہیں سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو یہاں کا کانٹنٹ ہے بلوچی پشتو اور ہزارگی جو تین ہمارے بڑے لینگویجز ہیں یہاں پہ پہ بلوچی میں ہمارے پاس پر آئی وی لینگویجز کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں موجود تو ہمارا یہ کانٹنٹ ہمارے سکرین پہ نظر آئے گا ہمارے لوگوں کو ہمارے جو رائٹرز ہیں وہ سامنے آئیں گے اب بیوٹیمز میں اگر میں دیکھوں تو بہت سے بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو کہ اس میڈیا کو پڑھ رہے ہیں جو کہ ڈرامے کو پڑھ رہے ہیں تو ان پچوں کے لیے آپ کہاں پہ سپیس ڈھونڈ رہے ہیں تو کردار جو ہے وہ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ جو کاراچی آرٹس کانسل کا کردار ہے بہت بڑا کردار ہے تو اس سطح پہ ہمارے بلوچتان میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ اس لیول پہ کام کر سکے ہمارا تو بہت بڑا صوبہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 43% آف پاکستان تو 43% آف پاکستان میں کلچرز ہیں 43% آف پاکستان میں زبانے ہیں اور یہاں پہ کہانیاں ہیں زفر مہراج صاحب نے کہا کہ ہماری کہانی ہماری کہانی کہاں ہے ہاں اس کی بہت کمی ہے کہ ہمیں ایسے ڈرامے دیکھنے چاہیے جس میں ہمارا ریجنل کلچر نظر آئے اور جب میں کوئٹا ٹیلیویشن کے حوالے سے بات کروں تو ڈراموں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو اب بھی ہماری آتاست میں ترو تازہ ہے چاہے وہ مدار ہو چاکر آزم ہو کوشش ہو واپسی ہو بہت سارے ڈرامے ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی تو جمال شاہ صاحب میں اگر موازنہ کروں تو آج ٹکنالوجی بھی اتنی آگے ہے آج بسائل بھی اتنے زیادہ ہیں مگر ماضی میں کہ جب ہمارے پاس بہت ہی محدود جیلیں تھیں اس زمانے میں تاریخی سیریل ہوا کرتے تھے مثال کے طور پہ ہم نے ایک خطے سیریل کیا تھا پالیشا اور وہ پری پارٹیشن تھا ایک فریڈم فائٹر کی سٹرگل پہ تھا تو اس میں جو اسلحہ دکھایا گیا قدیم زمانے کا جو ملبوس آتھ تھے اور جس طرح سے پہاڑوں نے اس کی شوٹنگ ہوئی ہم اس کی شوٹنگ کے لیے زیارت گئے جوگ گئے کہاں کہاں نہیں گئے تو اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ اب کیوں نہیں بنتے ایسے ڈرامے کیوں نہیں ہسٹوریکل پلیس پہ توجہ دی جاتی ہے نوداشا صاحب صاحبہ نے بڑی صورت بات کی کہ جو مٹی سے جوڑے کردار ہیں یا مٹی سے جوڑے کرداروں کی سگل کی کہانیاں ہیں وہ شاید حکومت وقت کو اس حکومت کو بھی اور اس سے پہلے بھی کئی حکومتیں جو گزری ہیں ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ ان ڈراموں کے ذریعے آپ لوگوں کو انفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کے روایتوں کے بارے میں ان کے اجزاد کے سٹرگلز کے بارے میں ان کی جو جنون مسائل ہیں چیلنجز جو ہیں زندگی کے زمین سے جڑے زندگیوں سے جڑے تاریخ سے جڑے اس کے بارے میں لوگ آگاہ ہو جاتے ہیں اور جب آگاہ لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو سوال اٹھتے ہیں اور غاسب جو ہے یا اسپرائٹر جو ہے وہ سوال پسند نہیں کرتا لہٰذا پی ٹی وی کا وہ کلچر ختم ہو گیا ہے پی ٹی وی ایک بہت ہی فحال ادارہ تھا کہ جس میں ایک ہفتے میں آپ پورا پاکستان دیکھ لیتے تھے مختلف سینٹرز سے پلیز ہوا کرتے تھے اور اچھی بات یہ بھی تھی کہ پی ٹی وی پہ کمرشل چینلز کی طرح کوئی بہت زیادہ پریشر بھی نہیں تھا فننشل پی ٹی وی فنڈ ادارہ تھا جو کہ ہونا چاہیے اس سے بھی آگے سے فنڈنگ اور زیادہ بہتر ہونی چاہیے بہت سارے اداروں کی فنڈنگ کئی گناہ بڑھ شکی کئی ہزار گناہ پی ٹی وی کی بھی بڑھنی چاہیے تھی تاکہ پی ٹی وی اس ملک کو ایک شناخت جو یہ رکھتا ہے وہ نہ صرف وہ شناخت پہنچا سکے گھر گھر تک بلکہ وہ شناخت کو مزید سٹنٹر کر سکے پی ٹی وی کا صرف یہ مسئلہ تھا کہ سنسرشپ کے مسائل رہتے تھے لیکن جو سمجھدار رائٹر تھے انہوں نے ایسے ایسے ڈرامے لکھے ہیں کہ سنسرشپ پی ٹی وی کی سنسر کمیٹیز جو تھی ہیں وہ بھی ان ڈراموں کو کارٹ پیٹ نہیں سکتی تھی یہ ان میں ان رائٹرز کو میں قراج پیسین پیش کروں گے کہ انہوں نے سخت حالات میں زیا کے زمانے میں ایسے جیسے میں خود شاہ صاحبہ تپش جو میری زندگی کا بہترین کردار ہے اور رامہ ہے یہ پی ٹی وی کے دور زیا کے دور زیا کے دور ختم ہوتا اور بینظیر کے دور میں یہ دکھایا گیا تھا تو بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جو ریٹنگ بھی باقی تمام جو مزامی نے ان سے بہتر حاصل کر سکتی ہیں لیکن شاید منع کیا گیا ہے ان کو کہ آپ اس قسم کی چیزیں نہ کریں کہ جو آپ کے عوام کو یہ بتا سکے کہ آپ ہیں کون اور آپ کے وسائل کیا ہیں مسائل کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے آپ کامبیٹ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا ایڈ کرنے چاہوں گا میں تھوڑا سا ایڈ کرنے چاہوں گا کہ جسی پی ٹی وی کے بہت سارے پلیس کے سیریلز جس میں زفر مہراج کا لکھا ہوا دروازہ اور اسی طرح سے اگر میں جنگل کی بات کرتے ہیں جو کہ شاہ صاحبہ کا لکھا ہوا تھا یا چھوٹی سی دنیا جو بہت ہی مشہور پلیس جی جی بلکل بلکل میں شانتور میں یہ کہوں گا کہ اگر اس طرح کے سیریلز کو کیونکہ سنسرشپ کی بات ہو رہی ہے تو اگر آپ یہ سیریلز اس وقت دوبارہ چلا دے تو شاید کوئی بھی چینل دوبارہ نہ چلائے آدھی آپ کچھ کہنے پی جی آ تمہارا جو یہ سوال ابھی جمال شاہ صاحب کے ساتھ تھا کہ پی ٹی وی پر بڑے تاریخی ڈرامے دیکھو پی ٹی وی پر جو تاریخی ڈرامے دکھائے گئے تھے وہ اس ریجن پر حملہ آوروں کے کردار تھے جنہیں ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تھا وہ ہمارے ہیرو نہیں تھے لیکن ان حملہ آوروں کو دکھایا گیا اس ریجن کی تاریخ وہ سندھ کی ہو بلوچستان کی ہو پنجاب کی ہو کہ ہماری جو بنیادی تاریخ ہے یہاں کے جو ہیروز ہیں وہ کبھی بھی پی ٹی وی پر نہ صرف دکھائے نہیں گئے ان کا ذکر بھی نہیں آیا محمد بن قاسم کا دور دکھائے گیا یا جو بھی ہمارے قاسم جلالی صاحب نے کئی ڈرامے کی اس سارے حملہ آوروں کے کردار یہ وہ تاریخ تھی جسے ہم پر مسلط کیا گیا تھا یہ ہماری تاریخ نہیں تھی اس وجہ سے ہم اس کی تاریخ اس کی تاریخ ہم نہیں کر سکتے لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے اس وقت جس پر بات کی جا سکتی ہے کبھی بھی ابھی نہیں وہ یہ ہے کہ اس ریجن کی جو اصل تاریخ ہے جو اصل ہیروز ہیں جو لڑے ہیں جنہوں نے مضاہمت کی ہے ان کو سامنے آنا چاہیے ہمارے بچے ہر جگہ کے ہمارے بچے اپنی تاریخ سے جو ہے وہ ان کو بلکل ہی بے خبر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ہمارے ہیروز کون ہیں وہ امپورٹڈ ہیروز کو جو ہے اپنا ہیروز سمجھتے ہیں جی زفر محراج صاحب قلم میں بڑی طاقت ہے اور کہتے ہیں کہ اگر سکرپٹ اچھا ہو تو ڈراما مضبوط ہوتا ہے اور بیسیکلی کونسپ بھی یہی ہے کہ اچھا ڈاریکٹر اور اچھا سکرپٹ اچھا سکرپٹر سے بھی کام کروانے پا ہے تو لیکن جو بیسیک اس کی ہے وہ اچھا سکرپٹ تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھے سکرپٹ آ رہے ہیں دیکھیں جو ایک تو تھوڑے ہال کی پوزیشن تھوڑی اس طرح ہے جیسے کھانے سے شادی کے کھانے سے پہلے انتظار میں توڑا سا آپس میں وقت گزاری کے لیے گبشپ ہوتی ہے تو فوکس کرنا مشکل ہے کہ کون غور سے سن رہا ہے کون نہیں سن رہا اس کے لیے تھوڑی سی اگر تو تھوڑا سکرین ٹائم اگر اس طرح کا ہمیں دے دیں تو مظر آپ معلوم ہو کہ اگر آپ سن رہے ہیں تو اس کو بولا جائے دیکھیں میں ان بچوں کو ایک اور کہانی سنانا چاہ رہا ہوں اس سکرپٹ پہ جو آپ کا سوال ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ورلڈ کپ کا میچ ہوا آسٹریلیا اور انڈیا کے بیچ میں اس سے پہلے ان بچوں کو معلوم ہوگا سبتہ تو جو آسٹریلین کیپٹن تھا کمنس مجھے کوئی اگر کریکٹ کر دے اس نے ایک جملہ کہا تھا اس نے کہا کل میں ایک میلین لوگوں کو خاموش کر دوں گا آپ میں سے سنا کسی نے یہ جملہ اس نے یہ جملہ کیوں کہا تھا اس نے ایک قوم کے ظرف کو چیلنج کیا تھا اس کے سبر کو چیلنج کیا تھا اس کے میمان نوازی کو چیلنج کیا تھا اس کے اقدار کو چیلنج کیا تھا اور اس نے وہ چیلنج کر کے دکھا دیا کہ اگلے دن جب آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہوا تو آسٹریلیا کے کسی چوکے چکے آؤٹ ہونے پر کسی انڈیا نے تعلی نہیں بجائی اور جب وہ جیتے تو وہ سارے کی ساری آڈینس ان کے کپ اٹھانے سے پہلے چھوڑ کے چلی گئے یہ ہوتا ہے جب آپ کا رائٹر آپ کا ڈراما آپ کی کہانی جہاں فیل ہوتی ہے یعنی انڈین فلم انڈسٹی بہت بات کرتی ہے یقین ہے انہوں کے بہت کام بھی ہیں لیکن ریزلٹ کیا ہے جب قوموں کا ریزلٹ دیکھا جاتا ہے تو مجمع میں دیکھا جاتا ہے گراؤنڈ میں دیکھا جاتا ہے جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں یہ ذرف پیدا کرتی ہیں یہ اقدار پیدا کرتی ہیں روئیے پیدا کرتی ہیں انہوں نے دکھا دیا کہ دس لاکھ لوگ یا جتنے بھی اس وقت اسٹیڈیم میں بیٹھے تھے اتنے ہی سانوں سے شاروخ، سلمان، ستیہ جیترے سے لے کر ابھی آج لیلہ بنسالی تک ان کی ساری کانیوں نے پیسے کمائے لیکن اس قوم کے ذرف کی تربیت شاید نہیں کر سکے یہ میرا اپنا تجزیہ ہے جو اس گراؤنڈ میں نظر آیا ہمارے پاس ایک آٹھ منٹ ہی بچا ہے بس میں ایک آٹھ منٹ میں بات کر رہا ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہانی اثر کدھر کر رہی ہے میرے بھائی کیا وہ نئے کپڑوں پہ اثر کر رہی ہے نئے میکپ پہ اثر کر رہی ہے وہ کہانی رشتے توڑنے میں اثر کر رہی ہے اس طرح پیدا کر رہی ہے توڑ پیدا کر رہی ہے آپ کو بطور آڈینس اس کہانی کو ایسیس کرنا ہے آپ نے اس کہانی پہ آواز اٹھانی ہے یہ میری کہانی نہیں ہے میں چھوٹا سا ایٹ کروں گا میری کسی بھی حکومت میں میں نام نہیں لینا چاہوں گا ایک منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ منسٹر صاحب منسٹر تھے کلچر کے منسٹر تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا آپ منسٹر کلچر ہیں آپ ساتھ ہم کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں بلوستان کے حوالے سے کلچر کا منسٹر بنا دیا ہے میں تو مانگ رہا تھا پلاننگ ایڈ ڈیولپمنٹ انہوں نے مجھے کلچر کا بنا دیا تو ہمارے بلوستان میں کچھ اس طرح کیا کر لوگ ہوں گے تو پھر ہمارا کلچر آگے لینا بس بات یہ ہے کہ بات اس کی نہیں ہے کہ کون پلاننگ کا کون کلچر کا کون کدھر کا منسٹر ہے یہ منسٹر آتے بھی آپ کے ووٹ سے ہیں تو جو رائیٹر آئے گا وہ بھی آپ کے ووٹ سے آئے گا جو چینل چلے گا وہ بھی آپ کے ووٹ سے چلتا ہے کہانی کی ڈیمنڈ آپ کی ہوتی ہے آپ کیوں خاموشی سی تعلیم بجاتے ہیں جب آپ کا ظرف آپ کا اقدار آپ کے روایات آپ کے رشتے چیلنج ہو رہے ہوتے ہیں ابھی اما نے جو بات کی کہ سکرپٹ کی اور سکرپٹ کے ڈیولپمنٹ کی میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں سکرپٹ صحیفہ ہے اچھا برا سکرپٹ کی بات ہی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ جو پورے کی پوری ٹیم ہے وہ ساری کی ساری بیٹھ کر سکرپٹ کو پہلے کیریئٹ کرتی ہے وہ ایک رائٹر کا کام نہیں ہے وہ ایک ٹیم کا کام ہے میں چاہوں گی جمارشا صاحب آپ اس سیشن کنکلوڈ کر دیں بکوز ہمیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیشن کا ٹائم ازام مجھے لگتا ہے یہ ہمارے پیارے دوست زفر جو ہے یہ اے پولیٹکل آرٹسٹ ہیں اس لیے میرے یہ خیال ہے کہ ہمارے ڈیسیجن میکر جو ہیں وہ ہمارے ووٹس سے نہیں آتے ہیں کاش آتے کاش انفارم ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں تو پچیس کروڑ آبادی کی ملک میں صرف ڈیڑھ سو سینماز نہ ہوتے کم از کم پچیس ہزار سینماز ہوتے اور آپ کی آپ کے لوگوں کی سٹرگلز کی ایسپریشنز کی کامیابیوں کی ناکامیوں کی کہانیاں جو ہیں وہ ان سے نماز میں دیکھنے کو ملتی اور پی ٹی وی دوبارہ فعال ہوتا صرف یہ ہے کہ ہمیں میرے خیال ہے کہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ ڈیسیجن میکرز کیا کر رہے ہیں اپنے تحیل جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے چاہے ریزلٹ جو بھی ہو اس لیے کہ کہانی لمبی ہے اور سٹرگل بھی لمبی ہے اگر آپ سیریس سٹرگل کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کو اداس نہیں ہونا چاہیے اور ڈسپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے اور سلسلہ چلتا رہے گا بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس میں مزید شدت پیدا کریں گے اور کسی نہ کسی دن ایک ایسا لیول ضرور اچھیو ہوگا کہ جسمیں عام آدمی کی آواز جو ہے وہ سونی جا سکے گی inshallah thank you very much with these concluding remarks so I announced this session thank you very much عدینو رودر شاہ ساہ بار جمال شاہ صاحب زفر مراد صاحب رایوب خوصہ صاحب شکریہ 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 شکریہ